اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کنسٹرکشنز کے کام میں استعمال کی جانے والی کچھ ایسی شاندار مشینیں دکھائیں گے جو شاید یہ آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوں گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ویڈیو نمبر ون پلاسٹرنگ مشین دوستو جہاں پہلے مستری ایک دیوار کو پلسٹر کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتے تھے لیکن اب اس مشین کی مدد سے اس کام کو منٹوں میں پورا کر لیا جاتا ہے اور اس مشین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے پلسٹر بلکل بھی ضائع نہیں ہوتا سب سے پہلے اس مشین میں پلسٹر کا تیار شدہ مکسٹر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کے آگے لگے پائپ کی مدد سے دیوار پر شاور کر دیا جاتا ہے نمبر 2 میکس ریپر دوستو گھر تیار ہونے کے بعد باڑی آتی ہے اس میں وائرنگ کرنے کی جس کے لیے کاریگر چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے دیوار میں جھڑیاں لگاتا ہے لیکن اس کام کو کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں لیکن اس مشین کی مدد سے اس کام کو بس چاندی منٹوں میں پورا کر لیا جاتا ہے اس کو بس دیوار پر چلانا ہوتا ہے اور یہ مشین خود دی جھڑیاں لگاتی چلی جاتی ہے اور پھر ان میں وائرنگ پائپس لگا دیے جاتے ہیں نمبر 3 دوستو آپ سوچ رہے ہیں یہاں یہ مشین دیوار میں تھرمل کول کی شیٹ کیوں لگا رہے ہیں پر دوستو اس طرح کی دیوار میں تھرمل کول لگانے کی وجہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہ ایسا گھر کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے کرتے ہیں دوستو جب گرمی میں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو اس تھرمل کول کی وجہ سے باہر کی دیوار گرم ہوگی اور اندر بلکل بھی گرمی نہیں آئے گی پر اسی طرح یہ تھنڈ کے موسم میں بھی تھنڈ کو دیوار سے اندر آنے سے روکے گا نمبر 4 روبوٹک والمیکر دوستو سب سے پہلے یہ روبوٹ انٹو پر سیمٹ کا مکسر لگاتا ہے اور پھر ان انٹو کو ایک کے اوپر ایک رکھتا چلا جاتا ہے جس کی ویسے بہت ہی کم وقت میں دیوار بن جاتی ہے جہاں مزدور اور مستری ایک دیوار کو بنانے کے لیے گھنٹو لگاتے ہیں وہاں یہ روبوٹ بس کچھی منٹ میں دیوار بنا لیتا ہے نمبر 5 کرب رولر دوستو اس ٹول کا استعمال سڑک کی کنارے بڑی بڑی نالیاں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے شہروں میں سڑک کے کنارے پانی نکلنے کے لیے بڑی بڑی نالیاں بنی ہوتی ہیں پر ان نالیوں کو بنانے میں کافی وقت اور محنت ہوتی ہے لیکن اس ٹول کی ملت سے یہ کام بہت ہی جلد اور آسانی سے کر لیا جاتا ہے سب سے پہلے اس رولر کو نالی میں چلایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھرکز اس کے آگے تیار شدہ سیمٹ مکسٹر ڈالتے چلے جاتے ہیں نمبر 6 برک ہینڈل دوستو اگر ہاتھ سے ایک سے زیادہ اینٹیں اٹھانی ہو تو کافی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس چھوٹے سے ٹول کی ویسے یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس ٹول کو اینٹوں کے اوپر رکھا جاتا ہے اور پھر اس ٹول کو اینٹوں میں بھسایا جاتا ہے اور پھر اوپر لگے ہینڈل کی مزے سے آپ آسانی سے اینٹیں اٹھا سکتے ہیں نمبر 7 ٹیپ وال ڈیزائن دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوار پر ڈیزائن بنانے کے لیے ایک ٹیپ کا استعمال کیا جا رہا ہے جس کی ویسے واقعے میں دیوار پر ڈیزائن بنانا کافی آسان ہوتا ہے اور اس سے بنا ڈیزائن کافی خوبصورت نظر آتا ہے نمبر 8 پیور لائنگ مشین دوستو آپ نے دیکھا ہوا کہ سڑک کے کنارے پر بنائے فٹ پات کو بنانے کے لیے کاریگروں کی مدد لی جاتی ہے جس میں وہ ایک ایک اینٹ رک کر لگاتے ہیں جس کی ویسے کافی وقت لگ جاتا ہے لیکن اس مشین کی مدد سے اس کام کو بس کچھ ہی منٹوں میں پورا کر لیا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ مشین سیمٹ برکس کے ایک بلوک کو ایک ساتھ اٹھا لیتی ہے اور پھر اسے روڈ پر بچھا دیتی ہے نمبر 9 پروپسٹ لیول فکسر دوستو زمین پر ٹائل لگانے سے پہلے زمین پر ریت کو بچھا کر اس کا لیول کیا جاتا ہے تو اس میں کافی لمبہ وقت لگ جاتا ہے لیکن اس مشین کی مدد سے یہ کام بہت جلد اور صفائی کے ساتھ ہو جاتا ہے اس مشین کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو جگہ کے حساب سے بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں نمبر 10 ریبر کٹر ڈی بی سی دوستو اکثر گھر کو بنانے میں سریوں کو موڑنے کی ضرورت پڑتی ہے پر اس کام کو ہتھوڑے کی مسئل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے لیکن اس مشین کی مدد سے اس کام کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ پورا کر لیا جاتا ہے اور اس مشین کی مدد سے سڑیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ کٹا بھی جا سکتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسی انفرمیٹیو اور انٹریسٹ نیوڈے دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دے ہوگی جسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ